بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے بارشی پانی کو محفوظ بنانے کے لیے شہر میں آٹھ وارٹر سٹوریز ٹینکس بنایا جائیں گے پھر اس پر روڑ پر نیا ٹرنک سیور بھی ڈالا جائے گا داستانی میگا پلین پر کام شروع کر دیا حکومت سے ساڑھے تین ارب روپے مانگ لیے 69 کروڑ 47 لاکھ کی لاغت سے تاج پورا میں دو وارٹر ٹینکس بنایا جائیں گے کریم پارک، ریلوے سٹیشن، کوپر روڈ، وارس روڈ، رسول پارک اور فروٹ منڈی اقبال ٹاؤن میں وارٹر ٹینکس بنایا جائیں گے 18 سے 15 لاکھ گیلن کی گنجائش والے وارٹر ٹینکس بنایا جائیں گے وارٹر ٹینکس کیلئے دو ارب 30 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کرنے کی استعداء کی گئی ہے جبکہ فیروزپور روڈ سے ہڈیارہ ڈرین تک ٹرنک سیور ڈالنے کیلئے ایک ارب 20 کروڑ روپے جاری کرنے کی استعداء کی گئی ہے ایم ڈی واسا، سید زاہد عزیز نے محکمہ ہاؤزنگ کے توسط سے سمری منظوری کے لیے وزیرعالہ کو ارسال کر دی ہے روام آلی سال کے دوران سپلیمنٹری گرانڈ کے تحت جاری کرنے کی استعداء کی گئی ہے سمری میں منصوبوں کو شہر کی لائف لائن کی حیثیت دی گئی ہے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ شہر میں زیر زمین پانی بچانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر منصوبے شروع کیے جانے چاہیے ہاؤزنگ سوسائٹیز نے کتنا مال بنایا کتنا چھپایا ٹیکس کتنا دیا ایف بی آر نے پانچ سال کے ریکارڈ کی چھان پھٹک شروع کر دی بیالیس ہاؤزنگ سوسائٹیز کا ریکارڈ چیک ہوگا ویلنشیا ٹاؤن، ازمیر ٹاؤن، سوئی گیس سوسائٹیز سمیت دیگر سوسائٹیز شامل ہیں ہاؤزنگ سوسائٹیز نے کتنا مال بنایا کتنا چھپایا ٹیکس کتنا دیا ایف بی آر نے پانچ سال کے ریکارڈ کی چھان پھٹک شروع کر دی بیالیس ہاؤزنگ سوسائٹیز کا ریکارڈ چیک ہوگا ویلنشیا ٹاؤن، ازمیر ٹاؤن، سوئی گیس سوسائٹیز سمیت دیگر سوسائٹیز شامل ہیں درختوں کی بے ہنگم شاہیں شہر کی تئیس ساہم شاراہوں پر لگے ٹریفک سائن بورٹ چھپ گئے مسافروں کو منزل کی تلاش میں مشکلات شاراہی قائدی آزم، کنال روڈ، غوصل آزم روڈ پر درختوں کی کانٹ چھانٹ کی ضرورت ہے مین بولیوار گلبرگ، زہور الہی روڈ، غالب روڈ، حالی روڈ بھی شامل ہیں چیف انجینئر ٹیپا نے ڈی جی پی ایچ اے کو درختوں کی کانٹ چھانٹ کرانے کے لیے مراسلہ اصلاح کر دیا مراسلے کے مطابق شاراہی قائدی آزم، کنال روڈ، غوصل آزم روڈ پر ٹریفک سگنلز اور سائن بورٹز نمائیان نہیں رہے پنجاب کی افسران میں تفریق ڈی ایم جی اور پی ایم ایس افسران کی تائیناتی میں پچاس فیصد کوٹے کی خلاہ ورزی دس سال نوکری کرنے والے ایڈیشنل سیکٹری بن گئے پی ایم ایس افسران بیس سال بعد بھی وہیں کھڑے ہیں ڈی ایم ایس افسران ٹریننگ کرنے کے باوجود ترقی کے منتظر ہیں ڈی ایم جی افسران کو دس سال کی سرویس کے بعد ایڈیشنل سیکٹری لگا دیا جاتا ہے جبکہ پی ایم ایس افسران بیس سالہ سرویس اور ٹریننگ کرنے کے باوجود بھی ڈیپٹی سیکٹری ہی تائینات ہیں پی ایم ایس افسران نے چیف سیکٹری سے جلد پروموشن بورڈ کا اجلاس کرانے کا مطالبہ کیا ہے علی ارشد رانہ، اجاز منیر، خالد پرویز اکبر، جعفر علی خان، نبیلہ جعوید، زاہدہ ازھر ٹریننگ کرنے کے باوجود اگلے گریڈ میں ترقی سے محروم ہیں یہ پی ایم ایس افسران تاحال ڈیپٹی سیکٹری ہی تائینات ہیں یہ اقسان قومی نصاب پر اسادزہ کو تربیت دینے کا منصوبہ ناکامی کی بھینٹ چڑھ گیا بیشتر ازلا کے اسادزہ ٹریننگ سے ہی غیر حاضر رہے سکول ایڈوکیشن کا ادم دلچسپی پر نوٹس ٹریننگ میں حصہ نہ لینے والے اسادزہ کے نام طلب کر لیے سخت کارروائی ہوگی پنجاب حکومت نے سنگل نیشنل کرکولم سے متعلق ٹریننگ میں سیکڑو اسادزہ کی غیر حاضری پر ازلا کی رینکنگ جاری کر دی ہے رینکنگ میں لاہور، بتیسمی اور قصور پہلے نمبر پر رہا سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ٹریننگ حاصل نہ کرنے والے اسادزہ کی فہرس طلب کر لی ہے ٹریننگ سے غیر حاضری پر اسادزہ کے خلاف پی ڈائیکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی یکسان اصاب تعلیم کے ساتھ اضافی کتابیں پڑھانے کی پالیسی رائش کر دی گئی بورڈ کی کتابوں کے علاوہ سکولوں میں پہلی تا پانسویں جماعت کی اضافی کتابیں پڑھانے کی اجازت دے دی گئی سکولوں کو آرٹ، فیزیکل ایڈوکیشن، میوزک اور لینگویج پڑھانے کی اجازت ہوگی یکسان اصاب تعلیم کے ساتھ اضافی کتابیں پڑھانے کی پالیسی راج کی گئی ہے بورڈ کی کتابوں کے علاوہ سکولوں میں پہلی تا پانچویں جماعت کے اضافی کتابیں پڑھانے کی اجازت ہوگی پرائیوٹ سکولز طلبہ کی صلاحیتوں میں نخار کے لیے کوئی بھی اضافی کتاب پڑھانے کے مجاز ہوں گے ایم ڈی پنجاب کیریکولم، اینڈ ٹیکس بک بورڈ نے پالیسی مراصلہ جاری کر دیا سکولوں کو یکسان اصاب کے ساتھ اضافی کتاب پڑھانے کے لیے بورڈ سے این او سی لینا ہوگا بورڈ اکام کے مطابق این او سی کے بغیر اضافی کتاب پڑھانے کی اجازت نہیں ہوگی دو محکموں کی اندرونی لڑائی، جدید پریزن کامپلیکس کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا محکمہ داخلہ نے خواتین اور بچوں کی جیلوں سمیت ایک نئی ڈسٹرک جیل بنانے کی منظوری دے رکھی ہے محکمہ اوکاف کامپلیکس کے لیے زمین دینے سے انکاری ہے محکمہ داخلہ نے لاہور میں سوئی اصل میں ایک جدید پریزن کامپلیکس بنانے کے منصوبے کی منظوری دی ہے تاہم اس سلسلے میں محکمہ اوکاف کامپلیکس کے لیے زمین دینے سے انکاری ہے کیبنٹ کمیٹی نے پریزن کمپلیکس بنانے اور اس کیلئے زمین کی منظوری دے رکھی ہے مہکمہ داخلہ کی جانب سے مہکمہ اوقاف سے زمین کے حصول کیلئے بار بار رابطہ گیا گیا مگر مہکمہ داخلہ زمین کے حصول میں تاحال ناکام ہے منصوبے پر دو ارب روپے لاغت آئے گی سیکٹری اوقاف نبیل جعوید کا کہنا ہے پریزن کمپلیکس کو جلد زمین دینے کی منظوری دیں گے منظوری کے بعد زمین دی جائے گی پنجاب پولیس کی سب اچھا ہے کی ریپورٹ لیکن وزیرعالہ سپیشل مانیٹرنگ یونٹ نے شہر کے تھانوں کی ابتر حالت کا بھانڈا پھوٹ دیا ریپورٹ کے مطابق تھانوں میں بہتری کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے پنجاب پولیس کی جانب سے وزیرعالہ ہاؤس کو تمام تھانوں میں بہترین انتظامات کی ریپورٹ بھیجوائی گئی وزیرعالہ سپیشل مانیٹرنگ یونٹ نے بہترین انتظامات کو چیک کرنے کے لیے گلبرگ اور گارڈن ٹاؤن تھانے کا اچانک دورہ کیا تھانوں میں نہ تو ایسے چو موجود تھے اور نہ ہی عوام کے لیے خاطرخواہ انتظامات کیے گئے تھے مانیٹرنگ ٹیم کی جانب سے وزیرعالہ کو دی گئی ریپورٹ کے مطابق تھانوں میں لگی سی سی ٹی وی کیمرے بھی محدود ایریا کو کور کرتے ہیں تھانوں کی صفائی بھی لاکس جبکہ کرونا ایس او پیز پر بھی عمل درامت نہیں ہو رہا تھا ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تھانوں میں بہتری کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے وزیرعالہ ہاؤس نے آئی جی کو بہتر اقدامات کرنے کے لیے مراسلہ لکھ دیا ہے پنجاب پولیس کی جرائم چھپانے کے لیے شہریوں کی درخواستوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کی روش نہ بدلی شہریوں کی درخواستوں پر مقدمات کے عدم اندراج پر آئی جی پنجاب کا سخت رد عمل آئندہ تھانوں میں مقدمات درز نہ کرنے پر ڈی پی اوز اور سپروائزری افسران کے خلاف کارروائی کی جائے گی آئی جی پنجاب کی تمام کوششوں کے باوجود شہریوں کے لیے اندراج مقدمہ مشکل ترین عمل بن چکا ہے سی پی اوز ڈی پی اوز اور سپروائزری افسران کو حتمی وارننگ دے دی گئی ہے شہریوں کی درخواستوں پر عمل درامد ہونے پر آئی جی پنجاب نے سپروائزری افسران سے شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے آئی جی پنجاب نے جائز مقدمات ریجسٹر نہ کرنے پر ڈی پی اوز ڈیویجنل ایس پیز اور سپروائزری افسران کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا کسی درخواست پر جان بوجھ کر کارروائی نہ کی گئی آلا افسران کی ہدایت پر ایف آئی آر درج کی گئی تو متلکہ آلا افسر کو شوکاوز نوٹس جاری کیا جائے گا ایسی درخواستیں جن میں ملزمان نامعلوم ہوں ان پر فوری ایف آئی آر درج کی جائیں اس سے قبل مقدمات کے عدم انراج پر ایسیچوز کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں شوگر ملز مالکان کو ہائی کورٹ سے ملنے والا عبوری ریلیف سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا وفاقی حکومت نے فیصلہ کر لیا ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے عوام کو سستی چینی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے عبوری حکم کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے اٹنی جنرل آف پاکستان نے اجازت دے دی ہے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کے شوگر ملز کے خلاف تعدینی کا روائی روکنے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جلد اپیل دائر کر دی جائے گی شگر ملز مالکان کے خلاف تعدینی کا روائی نہ کرنے کے عبوری حکم کو معتل کرنے کی صدا کی جائے گی لاہور ہائی کورٹ نے شوٹی بانڈز کے ایویس شگر ملز مالکان کے خلاف تعدینی کا روائی نہ کرنے کا حکم دیا تھا قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے برطانی ہوم آفیس کے فیصلے سے متعلق بات چیت کی نواز شریف نے ہوم آفیس کے فیصلے پر قانونی کاروائی سے متعلق آگاہ کیا نواز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ میرے وقلہ نے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے مکمل علاج اور ڈاکٹر سے اجازت ملنے تک برطانیہ میں رہیں شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا مزید کہتے ہیں کہ قوم اور پارٹی کو آپ کی صحت زیادہ عزیز اور مقدم ہے صدر مسلم ریگنون پنجاب رانہ سناودلا نے کہا کہ مسلم ریگنون سیکیٹریٹ مارڈل ٹاؤن اور اس سے ملحقہ شریف فیملی کے گھروں کو سمارٹ لوگ ڈاؤن کے نام پر بند کرنا سیاسی انتقامی کاروائی ہے بولے کہ شہباز شریف پر ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہ ہو سکی میاں شہباز شریف کے خلاف ایک روپے کی بھی ریکووری یا کرپشن کا کیس نہیں ہے یہ میں دعوے سے کہتا ہوں اگر پنڈی کے شیطان یا جیلم کے ڈبو کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آئے مجھے چیلنج کریں میرے ساتھ مراظرہ کر لیں میرے ساتھ جس چینل پر کہتے ہیں آگے بیٹھ جائیں وہ جے ثابت کریں کہ ان کے خلاف ایک روپے کا کرپشن کا الزام ہے میاں نواز شریف کے خلاف بھی کوئی ریکووری کا کیس نہیں ہے کوئی وزیر بات کریں کوئی وزیراعظم بات کریں میاں نواز شریف کا نام لی یا اس کی بات کی غیر مکمل نہیں ہے تو سیاست میں ریلیونٹ ہونا ہی جو ہے وہ اصل کامیابی ہوتی ہے شہزاد اکبر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جی دیکھیں ابھی صرف بیل ہوئی ہے صرف بیل کی بات ہے بیل سے کیس تو بنی نہیں ہوتا ہو بھئی بیل میں جب اوبزرویشنز آتی ہیں تو اس سے کیس کی فیٹ جو ہے وہ ڈیشائیڈ ہو جاتی ہے معاملے خصوصی اطلاع ڈاکٹر فردوس آشک آدان کہتی ہیں کہ کشمیری تنہار نہیں ہیں ان کا مقدمہ پاکستان کا بچہ بچہ لڑ رہا ہے عمران خان نے کشمیریوں کے مواقف کو دنیا کے سامنے روشناس کروایا اور مودی کا مکروح چہرہ دنیا کو دکھایا ایج جی آفیس میں تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فردوس آشک آدان نے کہا کہ پانچ اگست کو پاکستانی قوم نے یوم استحصال کشمیر بنایا پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ اظہاری اکجیتی کے لیے کھڑی ہے کشمیریوں کو ان کا حق ملے گا انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان نے کشمیریوں کے مواقف کو دنیا کے سامنے روشناس کروایا اور مودی کا مکروح چہرہ دنیا کو دکھایا سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نے رہنما کاف لیگ زبیر احمد خان کے بھتیجے فرخ مونیر کے نکاح کی مبارک بات دی سپیکر پنجاب اسمبلی کے پوریٹیکل سیکٹری زبیر احمد خان کے بھتیجے فرخ مونیر رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے سپیکر پنجاب اسمبلی کے پوریٹیکل سیکٹری زبیر احمد خان کے بھتیجے فرخ مونیر رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے ہیں چودری پرویز الہی نے فرخ مونیر کے نکاح میں شرکت کی اس موقع پر راسخ الہی امیر احمد خان ساد احمد خان اور دیگر بھی شریک تھے چودری پرویز الہی نے زبیر احمد خان کو فرخ مونیر کے نکاح پر مبارک بات دی اور کامیاب زندگی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا کنٹونمنٹ بورڈز انتخابات کی گہمہ گہمی جاری ہے سابق نائب صدر والٹن کنٹونمنٹ بورڈ چودری سجاد نے وارڈ آٹھ میں مسلم ریگنون کے مرکزی دفتر کا افتتح کیا تقریب میں لیگی رہنماوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی والٹن روڈ وارڈ آٹھ میں مسلم ریگنون کے مرکزی دفتر کا افتتح کر دیا گیا سابق نائب صدر والٹن کنٹونمنٹ بورڈ چودری سجاد نے وارڈ آٹھ میں مسلم ریگنون کے مرکزی دفتر کا افتتح کیا اس موقع پر چودری آشیر، راجہ حبیب، راجہ شکور، ملک اشرف، منور انجم، ندیم بحلہ، رانہ سرور سمیت دیگر بھی موجود تھے امیدوار برائی کانسلر، اشارب سوہل کا کہنا تھا کہ وہ اپنی جیت کے لیے پر امید ہیں اور کامیاب ہو کر علاقے کے مسائل کی حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی سیکیٹیریٹ موڈل چاؤن میں پیپلز پارٹی وسطی پنجاب قیادت کی طرف سے کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن کے ٹکٹس تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی سینئر نائب صدر اسلم گل نے لاہور اور دیگر ازلاس سے تعلق رکھنے والے پارٹی نمائندگان میں ٹکٹ تقسیم کیے موڈل چاؤن میں واقعے پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکیٹیریٹ میں کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن کے ٹکٹس تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چودری اسلم گل نے کہا کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن انشاءاللہ پیپلز پارٹی جیتے گی پارٹیوں میں ادواروں کی انتخابی مہم میں بھرپور شرکت کریں گے بستی پنجاب کے تمام کنٹونمنٹس کو ٹکٹ جاری کر دیے گئے چیئمن بلاول بھٹو، آصف علی زرداری اور فریال تارپور کی خیادت میں بھرپور الیکشن لڑیں گے تقریب میں عاطف رفیق چودری اسرار بٹ اور دیگر نے شرکت کی انسپیکٹر ملک راہیل امجد کی نمازی جنازہ ادا کر دی گئی انہیں میانی صاحب قبرستان میں سپورد خاک کر دیا گیا نمازی جنازہ بہاول پر روڈ پر واقع جنازہ گاہ میں ادا کی گئی نمازی جنازہ میں ڈی ای جی آپریشن، ساجد قیانی، ایس پی سبدر عزا قازمی، ڈی ایس پی سرور آوان نے شرکت کی نمازی جنازہ میں ایسے چو یاسر عباس، مبین بٹ، ممتاز کاکر، بشیر سبحانی، شیخ کاشف، ڈی ایس پی وحید اساق، ایسے چو رفیق اللہ نیازی، ڈی ایس پی عادل عشید، شاہد قادر، کامران عبرار، ایسے چو آسم رفیق، ڈی ایس پی، حافظ ماجد، انسپیکٹر عزر نوید، ایسے چو میا لیاقت، راشد امین بٹ، بابر خان، انسپیکٹر ادنان سلطان، مسعود گجر، ندین بٹ، میا ی یونس، مسعود رحمان سمیت، پولیس افسران، اہلکاروں اور سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی، اس موقع پر شرکانے لواہیکین سے اظہار تازیت کی، ملک راہیل امجد کو میانی صاحب قبرستان میں سپردے خواب کر دیا گیا، وہ کل حرکت کلمبد ہونے سے انتقال کر گئے تھے دی پنجاب سکول ٹاؤنشپ کے زرے تمام شجرکاری مہم کا آغاز ہو گیا، تمام کیمپس میں پودے لگائے گئے، کمیشنر لاہور نے دی پنجاب سکول کا دورہ کر کے شجرکاری مہم کا افتتح کیا کیپٹنر ریٹائرڈ محمد عثمان کا کہنا تھا، صحت مند زندگی اور ماحول کے لیے درخت لگانا بہت ضروری ہے کمیشنر لاہور کیپٹنر ریٹائرڈ محمد عثمان نے دی پنجاب سکول میں آزادی کی مناسبت سے پودہ لگایا کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے بچوں کو ماسک بھی پہنائے کرنر ریٹائرڈ محمد صابر خان نے کمیشنر لاہور کا استقبال کیا تخریب میں دی پنجاب سکول اور سٹوڈنٹ اسوسییشن کے صدر آصف مانگٹ، سیکٹری آسد کوریشی، ڈائریکٹر آئی ٹی ریحان بٹ، ڈائریکٹر پروجیکٹ سمیہ عبد الماجد سمیت سکول انتظامیہ نے شرکت کی کمیشنر لاہور نے دی پنجاب سکول کی خدمات کو سرہا کیپٹر ریٹائرڈ اسمان کا کہنا تھا کہ اگر ہر شخص اپنے نام کا پودہ لگائے تو پاکستان کی آبادی بائیس کروڑ ہے اس طرح بائیس کروڑ پودے لگائے جا سکتے ہیں انسٹیوٹس میں جا کے یہ پودے لگائیں میں منجاب سکول کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ اتنا اچھا انیشیٹیو لیا اور اتنا بڑا کیمپس ہے یہ یہاں پر اگر ہر بچہ اپنے گھر جا کر ایک پودہ بھی لگائے گا اس طرح ہم اس شہر میں لاکھوں نہیں کروڑوں پودے لگانے کے قابل ہو جائیں گے تمام جو ہمارے ہونہار بچے ہیں جو ہماری آنے والی نسل ہے اس کے اندر یہ ریلائزیشن کرانا کہ یہ پودہ لگانا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے میرا خیال ہے اگر ہم بچوں کو یہ بتانے میں کامیاب ہو گئے تو اس سے اچھا آویرنس اور اس سے اچھا سبق اور نہیں ہو سکتا اللہ جانتا ہے ٹرسٹ ڈی سی لاہور زبیدہ اکبال ویلفیر ای جی آفیس سٹاف ویلفیر آگنیزیشن کا مہنگائی کے ستائے شہریوں کے لیے احسن اقدام ای جی آفیس میں ملازمین اور عام شہریوں کے لیے سستی کینٹین بنا دی سستا اور میاری کھانا ملے گا کینٹین کے افتتاحی تقریب میں سینئر نون لیگی رہنما سہل زیابت نے شرکت کی کم آمدن ملازمین رہری بانوں اور سفید پوش افراد کو سستے کھانے کی فراہمی کے لیے فلاحی اداروں اور زلعی انتظامیہ کے جانب سے ای جی آفیس کینٹین کا قیام عمل میں لائیا گیا کینٹین سے استطاعت نہ رکھنے والے افراد کو آلو گوشت کی پلیٹ تیس روپے چادل بیس روپے چائے پندرہ روپے کپ روٹی پانس روپے میں ملے گی زبیدہ اقبال ویلفیر کے چیئرمن فرغان تور کا کہنا تھا کہ انسانیت کی خدمت کا مشن جاری رہے گا کینٹین پر سستہ اور میاری کھانا دستیاب ہے اللہ جانتا ہے ٹرس کے سرپرس زہیر حسین عاطف ملک تارک محمود نے کہا کینٹین کا مقصد کم آمدن ملازمین مستحق افراد کی مناسب اور سستے کھانے کی فراہمی ہے پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ آرکیالوجی کو پچیس سو برس قدیم خزانہ مل گیا سکھے کس اہد کے ہیں اور اب ان پر کیا تحقیق جاری ہے اکمل سمرو کی ریپورٹ میں دیکھئے پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ آرکیالوجی میں سکھوں کا خزانہ آ گیا یہ سکھے تقریباً پچیس سو سال کے مختلف ادوار کا اہاتہ کرتے ہیں ان میں آریا، گندارہ تہذیب، انڈس، مغلیہ دور اور وکٹورین اہد شامل ہیں یونیورسٹی کو سکھوں کی یہ کلیکشن سابق ڈریکٹر کی جانب سے عطیہ کی گئی ہے سکھوں پر کندہ تصاویر اور نقش و نگار سے اس وقت کی سیاسی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی صورتحال کی اکاسی ہوتی ہے ایک تو اس کے اوپر جو ہمیں ڈیٹیلز ملتی ہیں اس کے اوپورس اور ریورس کے اوپر اس کے اوپر کنگ کا نیم مینچن کیا ہوتا ہے کنگ کا پورٹریٹ بنا ہوتا ہے تو وہ پوری ہسٹری ریکنسٹرک کرتا ہے اس اراکی اس کی پولیٹیکل سٹیبلیٹی کیا تھی اس کی اکنومکل ایمپورٹنس کیا تھی اس کی کلسٹرل ویلیو اس ٹائم پہ کیا تھی شعبہ اثار قدیمہ ان سکھوں کی بناوٹ وزن اور مالی حیثیت پر تحقیق کر آئے جب ہم کو کسی جگہ پہ کوئی سکھا ملاتا ہے ایک کانٹیکس میں ملاتا ہے تو ہمیں وہ سارے کے سارے ڈاؤٹ جو ہے وہ ریموو ہو جاتے ہیں اس سے ہمیں پر جال سکتا ہے کہ اس سائٹ پہ کون کون سے لوگ آباد رہے ہیں اور کس کی سن میں وہ آباد رہا ہے تو کوئن کی تو جو اہمیت ہے آرکیالوجی میں ہم اسے ون اف دہ ایمپورٹنس سورس آف انفرمیشن جو ہے وہ کہتے ہیں سکھے تاریخی حقائق سے روشناس ہونے کا بہترین ذریعہ ہیں اس تاریخی ورثہ کو محفوظ کرنے اور اس پر تحقیق کے لیے یونیورسٹی کو وسائل فراہم کرنے کی ضرورت ہے ماہرِ اثارِ قدیمہ کا دعویٰ ہے کہ اس خطے کی دھائی ہزار سالہ گم شدہ تاریخ کو دریافت کرنے میں یہ سکھے معاون ثابت ہوں گے کیامرامین جعفر بھٹی کے ہمراہ اکمل سومرو سٹی فورٹی ٹو شوخ رنگوں کی امتظاد سے جدید طرز کے پہناوے ٹرک آٹ سے مزین جولری اور منفری ڈیزائن کی چپل مرکزیں نگاہ رہیں یو ایم ٹی سکول آف پرفیشنل ایڈوانسمنٹ طلبہ کے فائنل پروجیکٹ نمائش کے لیے پیش کیے گئے ملبوسات میں جدت کا انداز کہکشاں کی طرح چمکتے دمکتے پہناوے اور مور کے پروں سے سجا لباس یہ تخلیقات ہیں مستقبل کے فیشن ڈیزائنرز کی یو ایم ٹی کے سکول آف پرفیشنل ایڈوانس کے تحت ماسٹر آف فیشن اینڈ لکجری مینجمنٹ کے طلبہ کے فائنل تھیسیز کی نمائش ہوئی طلبہ تارباد کو مختلف تھیم دیئے گئے جس پر انہوں نے خاص محنت سے کام کیا جو تھیم ہے میرا وہ گلیکسی ہے گلیکسی ایکچلی بول کلرز ہوتے ہیں اس میں ڈارٹ کلرز سو دیٹس وائی مجھے وہ ٹریک کرتے ہیں میری پرسنالیٹی بھی اسی طرح کی ہے ہم جب شادی ہوتی ہے تو ہمارا جو دھرا ہوتا ہے اس کے دھرے کی فیملی ہوتی ہے اس کے بھائی ہوگئے اس کے کزنز ہوگئے تو ان کے ڈریسنگ کے ریاض سے ایک گیپ ہوتا ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم نے کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا تو میں نے اس کے لگارڈنگ اس کو دک گروم فیملی بنایا ہے میرا جو تھیم تھا وہ ٹرپیکل تھیم تھا نیچر بیس تھا اور جو کلرز تھے وہ بھی نیچر بیس تھے اور نیچر سے انسپائر تھیسز نمائش میں ٹرک آرٹ کی جھلک نظر آئی جیولری اور منفرد ڈیزائن کی حامل چپل بھی مرکزیں نگا رہی جیولی میمبران کے مطابق کرونا وبا کے باعث طلبہ کو پروجیکٹس کے لیے کم وقت ملا لیکن اس کے باوجود بہترین کام سامنے آیا سورنٹس بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں کہ وہ پک کرتے ہیں اور اپنی اس لیکٹوئیئرز میں جو جو انہوں نے سب چیزیں سیکھی ہوتی ہیں مارکیٹنگ سے لے کے نمائش میں مردوں کے لیے بھی منفرد ڈیزائن کی حامل ویس کو ڈیزائن کی گئی تھی ایک سالہ ٹاسک کو چھے ماہ میں مکمل کرنا یقیناً یہ ظاہر کر رہا ہے کہ طلبہ نے کووڈ کا وقت زائد نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ یہ فائنل تھیسز کسی شہکار سے کم دکھائی نہیں دے رہے کیمروین رانہ عظیم کی امرائیم ران یونس لاہور اب یہ آپ کو بتائیں کہ شہر میں رات گئے سڑکوں پر ٹرالے بے کابو ہو گئے پیکو روڈ پر سینئر صحافی سلیم بخاری مار دی سینئر صحافی سلیم بخاری حادثے میں محفوظ رہے حادثے میں سلیم بخاری کی گاڑی کو شدید نقصان پہنچا تفصیلات جان لیتے ہیں شازیب شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں شازیب اس واقعے کے حوالے سے بتائیے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ سلیم بخاری صاحب اور ان کے جائیور مکمل طور پر محفوظ ہے نا جب بالکل یہ افسوس لاک واقعہ جو ہے وہ پیکو روڈ سے جب آپ سروسکو روڈ کی جانب جاتے ہیں تو وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ سلیم بخاری سینئر صحافی جو ہے وہ اپنے گھر کی جانب روانہ تھے کہ پیچھے سے ایک ملزہ ٹرالے میں آکے جو ہے ان کو برے طریقے سے ہٹ کیا جس میں ان کی گاڑی کو بھولے طریقے سے مالی نقصان ہوئے جبکہ خوشی کی بات یہ ہے کہ سینئر صحافی سلیم بخاری جو ہے وہ اس حادثے کے اندر محفوظ رہے ہیں مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹریکٹر جو ٹرالے کا ڈرائیور ہے وہ وہاں سے حادثے کے بعد وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور ٹرالہ جو ہے ابھی بھی پیکو روڈ کے اوپر موجود ہے جبکہ ون سائز کی کال کرنے کے دیس منٹ بعد جو ہے وہ پولیس بھی موقع پر پہنچ چکی ہے اس حوالے سے جو مزید قانونی کاروے یہ اس کا بھی اغاز کر دیا گیا ہے ٹرالے کے نمبر کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ لی ایس گیارہ زیرو چھے اس ٹرالے کا نمبر تھا جو ایک نیجی کمپنی کی گاڑی تھی جو کہ فلی لوڈڈ تھی ایکسٹر لوڈڈ کے باعث اور ٹیز رفتاری کے باعث یہ خادثہ پیشہ ہے خادثے کے بعد جو ہیڈ ڈرائیور وہ موقع سے فرار ہو گیا ہے جبکہ پولیس کی مزید قانونی کاروے اس حوالے سے شروع ہو چکی ہے اس حوالے سے مزید جو سینئر صحافی سلیم بخاری ہیں وہ بھی محفوظ رہے ہیں خادثے کے اندر سلیم بخاری بھی محفوظ رہے ہیں شازے بہت شکریہ لڑکیوں کی وجہ سے اکثر خبروں کی زینت بننے والے امام الحق کی ناندر فیشن موڈل جنت خان کے ساتھ تصویر وائرل ہو گئی کرکٹر اور موڈل کو ایک ساتھ گاڑی میں بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ وجہ سے اکثر خبروں کی زینت بننے والے کرکٹر امام الحق کی نامور فیشن موڈل جنت خان کے ساتھ تصویر وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پر وائرل تصویر میں امام الحق اور جنت خان کو گاڑی میں بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے کرکٹر امام الحق کے ساتھ بنائی جانے والی سٹوری کو جنت خان کی جانت سے اپنی انسٹاگرام پر شیئر کیا گیا یہاں سے یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر بھی وائرل ہو گئی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی